ناظرین آج ہم مسلمان ترک قبیلہ اوغوس کی قائم کردہ دو عظیم الشان سلطنتوں کی مختصر تاریخ اور ان کے درمیان موازنہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی دوسری سے طاقتور اور بڑی تھی دونوں کے اروج و زوال پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ سلجوکیوں کے دو سو سال بعد آنے والے ترک عثمانیوں نے سلجوکیوں کے نظام حکومت میں سے کون سے طریقہ کار اپنائے ناظرین آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ سلجوکی سلطنت سن 1037 عیسوی میں اوغوس ترک قبیلے کے ایک سردار تغرل بیگ نے قائم کی ان کے والد کا جلد انتقال ہو گیا جس کے بعد ان کے دادا سلجوک نے اس کی پرورش کی گیارویں صدی کے اوائل میں تغرل اور اس کے رشتہ دار آل افراسیاب سلطنت کے ہاں خدمات سرانجام دے رہے تھے رزنویوں نے انہیں بخارہ سے نکال باہر کیا اس دوران تغرل اور اس کے زیادہ تر عزیز آل افراسیاب کے وفادار رہے اگرچہ آپس میں ان کے کچھ اختلافات بھی پیدا ہوئے اس کے باوجود گزنویوں کے خلاف انہوں نے 1032 عیسوی میں ہونے والی جنگ میں حصہ لیا تاہم بعد ازا سلجوکیوں نے وفاداریاں بدل لی سلجوکیوں نے گزنوی سلطنت کے قریب ہونے کی کوشش کی لیکن پھر اس سے دوری اختیار کر لی اور نوبت جنگ تکا پہنچی ابتدا میں سلجوکیوں کو محمود گزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارظم تک محدود ہو گئے لیکن تغرل اور اس کے بھائی چگری کی زیر قیادت انہوں نے 1028 اور 1029 میں مرو اور نیشہ پر پر قبضہ کر لیا ان کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کیے اور 1037 میں گزنی پر حملہ کیا 1049 میں ایک جنگ میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوکیوں کے ہاتھوں گواں بیٹھا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں فتح حاصل کرنے کے باوجود غزنوی سلجوکوں کا مقابلہ نہ کر چکے اور چھوٹے علاقوں تک محدود ہو گئے ایک ہزار پچپن میں تغرل نے بنی بویا کی سلطنت سے بغداد چھین لیا علی پرسلان اپنے چچا تغرل بیک کے بعد سلجوکی سلطنت کے تخت پر بیٹھا اور اس نے ایک ہزار چونسٹھ میں آرمینیا اور جارجیا کو سلطنت میں شامل کر لیا اور اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے ساتھ مضبوط کرنا شروع کیا سلجوکی سلطنت کے پہلے سو سالہ شاندار اروج کے سیاسی زوال کے آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور توائف الملوکی سے مسلم امہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا تو بعض مغربی طاقتوں نے اسے غنیمت جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے لینے کی دیرینہ خواہش کو عملی جامعہ پہنانے کا آغاز کیا اس طرح ان جنگوں کا آغاز ہوا جنہیں سلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ جنگیں طویل عرصے تک مسلمانوں پر مسلط نہیں ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکڑاؤ سلجوکی مسلمانوں کی حکومت سلاجکہ روم سے ہوا سلجوکیوں نے شروع میں مغربی طاقتوں کو بہ آسانی شکست دی لیکن بعد ازاں ایسا کرنا ممکن نہ رہا مغربی طاقتوں نے پہلی سلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوک فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین کوا چکے تھے سلیبیوں اور منگولوں کے حملے سے سلجوکیوں کی رہی صحیح طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی اور بلاخر بارہ سو ساٹھ کی دہائی میں منگولوں کی اناطولیا پر چڑھائی کے ساتھ آخری سلجوک سلطنت سلاجکہ روم کا بھی خاتمہ ہو گیا سلاجکہ روم کی سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیا میں توائف الملوکی پھیل گئی اور مختلف سردار اپنی اپنی خود مختار ریاستے بنا کر بیٹھ گئے جنہیں غازی امارات کہا جاتا تھا تیرہ سو تک زوال کی جانب گامزن بازنتینی سلطنت اناطولیا میں واقعہ اپنے بیستر صوبے ان غازی امارتوں کے ہاتھوں گوا بیٹھی انہی امارتوں میں سے ایک مغربی اناطولیا میں اسکی شہر کے علاقے میں واقعہ تھی جس کے سردار عثمان اول تھے کہا جاتا ہے کہ جب کئی قبیلے کے سردار اور ارترول غازی ہجرت کر کے اناطولیا پہنچے تو انہوں نے دو لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا جن میں سے ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا اور اپنی فطری ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارترول نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور چار سو شہر سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداز سے جنگ کا پانسہ پلٹنے میں کامیاب ہو گیا ارترول نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجکہ روم کا لشکر تھا جو مسیحیوں سے برسر پیکار تھا اور اس فتح کے لیے ارترول کی خدمات کے پیش نظر انہیں اسکی شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی بارہ سو اکیاسی میں ارترول کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی جنہوں نے بارہ سو نینانوے میں سلجوکی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سردیں بازنتینی سلطنت کی سردوں تک پھیلا دی اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسہ منتقل کر دیا عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں در حقیقت وہ بہتی آلہ اور صاف کے حامل تھے دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس سادگی پسند مہمان نواز فیاز اور رحمدل انسان بھی تھے ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیادیں ہی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ایک صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیرہ روم اور بلکان تک پھیل گئی سلطنت کی فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا لیکن چودہ سو دو میں تیمور لنگ نے اناتولیا پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطان باجزید جلدرم شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گئے لیکن یہ عثمانیوں کی اولوالعظمی تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی اشروں میں فتح قسطنطنیہ جیسی تاریخ کی عظیم درین فتح حاصل کی اس سے عثمانیوں کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کا سہرہ باجزید جلدرم کے بیٹے محمد اول کے سر جاتا ہے جو اپنے اعلی اخلاقوں اور صاف کے باعث ترکوں میں محمد چلبی کے نام سے جانے جاتے ہیں پھر یہ سلطنت تین بریازموں تک پھیلتی چلی گئی اور سلطنت عثمانیہ کے توب خانے نے اسے اس دور کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت بنا دیا جو انیس سو تئیس تک یعنی چھ سو تئیس سال تک قائم رہی مسلمان جب بہت زیادہ طاقتور ہوئے تو اسے سلطنت عثمانیہ سے خلافت عثمانیہ میں بدل دیا گیا اور مسلمانوں کا بادشاہ خلیفہ کہلاتا تھا دونوں کی طاقت کی بات کی جائے تو دونوں ایک ہی نسل کے ترک جنگجو لوگ تھے مگر عثمانی اپنی مین پاور اور دیو حیکل توب خانے کی وجہ سے فاتح عالم بن گئے آج بھی دونوں سلطنتوں کو ایک ساتھ جات کیا جاتا ہے اور سلجوکی سلطنت کو ہی خلافت عثمانیہ کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اندر کی بات ضرور سبسکرائب ہی جئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ